حضور غصر اعظم دستگیر پیرانے پیر روشن ضمیر حضر شیخ سیدنا عبدالقادر چیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ کے رشاد ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ جو اسم آزم ہے یہ جو دعا ہے وہ ایسی ہے جیسے کن کلام خالق سے یعنی بات کو آپ سمجھئے سب سے پہلے تو آج ستر وی شریف ہے حضور غصر اعظم رضی اللہ عنہ کی ستر وی شریف جو ہم سالوں سے مناتے ہیں آپ بھی منائیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ کن کلام خالق سے جس طرح اسی طرح یہ آیت اگر عارف یعنی اللہ کا ولی جب اس آیت کریمہ کو پڑے گا تو ایسا فیض ملتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھ لیجئے کن کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے آلہ تو اس تو وہ کن کہہ دیتا ہے کن فیقون یعنی کن کہتا ہے فیقون وہ ہو جاتی ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنا قادر مطلق ہے کہ اس کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کن کہتا ہے فیقون ہو جاتی ہے تو عارف کے زبان سے بھی یہ کلمات ایسے ہیں اب یہ کلمات ایسے ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے اندر پوری کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہے اور یہ قول حضور غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے ارے غیرے کا نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ جو ولیوں کے شہنشاہ ہے جو ولیوں کے سردار ہے جو غوثیت کبرا کے مقام پر فائز ہے ہر ایک کو جو ولایت ملتی ہے وہ الگ الگ طریقے سے ملتی ہے الگ الگ مقام ہوتا ہے لیکن غوثیت کبرا یہ خاص حضور غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر ولیوں کو بھی ولایت چاہیے تو غوث عظم کے تر پیانہ پڑے گا خیر بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں عامل محمد محبوب خادری آپ کا اس ویڈیو کے انتظر دل سے استقبال کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور پیل آئیکن کو نہیں دبایا تو دبا لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو یہ کلمہ کونسا ہے یہ دعا کونسی ہے جس کے ذریعے آپ اور اب کی بارگاہ میں آپ ہزاروں مرتبہ اس کو دن میں پڑھتے ہوں گے لیکن اس کی فضیلت یہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے اور اس میں دو کلمات ایسے ہیں کہ جو بہت اثر دارک ہے وہ ہے اللہ اور رحمان تو اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ شریف کو ایک کس مرتبہ پڑھیں فر سے درود پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ یا رحمان کہہ کر پکارے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے التجاہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم آزم کی برکت سے بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ آپ کی دعاوں کو قابل قبول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی التجاہوں کو کیسے بھی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجتوں کو بسم اللہ شریف کی برکتوں سے پوری فرمائے گا السلام علیکم سلام علیکم موسیقی